ہی گائز ویلکم تو آر چینل کی ڈراما ہندی ایکسپلینیشن آج ہم بات کرنے والے ہیں ری میرچ این ڈیزائر کی لاسٹ اپیسوڈ کی اس اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں یوسن ہسپٹل سے نکلتی ہے کہ تب ہی ہنجو وہاں پہ آ جاتا ہے ہنجو ہیسن کے پاس جاتا ہے اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اسے ہمت دیتا ہے لیکن ہیسن کہتی ہے تم یہاں سے چلے جاؤ تب ہی ہنجو کی نجر اس فوٹو پہ پڑتی ہے ہنجو کہتا ہے تو یہ ایکسیڈنٹ جنیو نے کروائے اور گسے میں وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنے آدمیوں سے جنیو اور اس آدمی کے خلاف ثبوت دھولنے کو کہتا ہے جس نے ایکسیڈنٹ کیا ہوتا ہے گوئرین ہیسن سے ملنے ہسپٹل میں آتے کہتی ہے کہ میں جنیو اور اس آدمی کے خلاف تمہیں ثبوت ہوں گی لیکن تمہیں ہنجو کو میری بیٹی کے لئے چھوڑنا ہوگا ہیسن کہتی ہے ٹھیک ہے اپنی بیٹی ہنجو سے شادی کر سکتی ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن جنیو مجھے جیل میں نہیں چھے جنیو کی موت چاہیے ہیسن کہتی ہے آپ اسے مار دیجئے گوئرین کوئی جواب نہیں دیتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے ہنجو جنیو کے آفیس جاتا ہے اور اسے دھمکی دیتا ہے کہتا ہے تم نے جو منجو کے ساتھ کیا اس کی تمہیں سجا ملے گی میں خود تمہیں سجا دوں گا جنیو کہتی ہے تم مجھے دھمکی دے رہے ہو جبکہ تمہیں میری ضرورت ہے ہنجو کے جنیو کی باتیں سن کے غصہ آ جاتا ہے وہ اسے دھمکی دیتا ہے وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد جنیو اپنے فادر کو کال کرتی ہے اور جھوٹ بولتی ہے کہ مجھے گوئرین فسانا چاہتی ہے اس نے ایک چھوٹی بچے کا ایکسیڈنٹ کروایا اور مجھے فسا رہی ہے دوسری طرف مسٹر سون گوئرین سے ملتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم جنیو کو فسانے کی کوشش کیوں کر رہی ہو گوئرین کہتی ہے کہ میں اسے فسان نہیں رہی ہوں اس نے ایک بچے کی جان لینے کی کوشش کی ہے اور اس کی ماں چاہتی ہے کہ میں جنیو کو جان سے مار دوں مسٹر سون کہتا ہے کہ تم اس عورت کو راستے سے ہٹا دو جنیو کو پرابلم دے گی اور جنیو ہمیں اس کا ایک ہی حال ہے کہ اس عورت کو ہی ختم کر دیں ادھر منجی کوما سے باہر آ جاتی ہے اور ہنجو بھی ہسپٹل پہنچتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے ہیسون اور ہنجو کچھ دیر باتیں کرتے ہیں اور پھر ہنجو اپنے کام سے وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر جنیو مسٹر سون سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ ابھی تک تم نے ہنجو کو میرے سامنے نہیں جھکایا ہے اگر تم پریسیڈنٹ پڑھنا چاہتے ہو تو ہنجو کو مجبور کرو کہ وہ مجھ سے شادی کرے سون انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ کو فون کرتا ہے اور ہنجو کے آفیس میں ریٹ ڈلواتا ہے انکم ٹیکس والے ہنجو کے آفیس کے سارے کمپیٹر لے جاتے ہیں اور اس کا کام رک جاتا ہے ادھر ریسون آئی ٹی ریٹ کے بارے میں دیکھ لیتی ہے اور یوسون کو کال کر کے کہتی ہے کہ میں چالسک جن سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں ادھر ریزن چاسک جن سے ملتی ہے اور کہتی ہے میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اس کے بدلے میں تمہیں ہنجو کی مدد کرنی ہوگی جنیو انہیں بہت پریشان کر رہے ہیں اور انہیں مدد کی ضرورت ہے اور وہ مدد تم کر سکتے ہو جن ہامی بھر دیتا ہے ادھر مسٹر سون ہنجو کا اپنے آفیس بلاتا ہے کہتا ہے اگر تم آئیٹی ریٹ سے بچنا چاہتے ہو اور اپنے سامان کو واپس پانا چاہتے ہو تو ایک ہفتے کے اندر اندر جنیو سے شادی کر لو ہنجو دکھی ہو کہ وہاں سے چلا چاہتا ہے اور ڈرنگ کرتا ہے ادھر ریزن اپنے ہزبن کی ہارڈ رائیو دیکھتی ہے اس میں جنیو اور اس کے ہزبن کی ایک ویڈیو چیٹ ملتی ہے جس میں جنیو مسٹر کانگ کو بتاتی ہے کہ مسٹر سون اس کے ڈیڈ ہے اور وہ ان کی ناجائج بیٹی ہے اگلے دن ہیسن مسٹر سون کے آفیس جاتی ہے اور کہتی ہے اپنی بیٹی کو سجا دلاؤ بنا تمہاری ناجائج بیٹی کی خبر ساری جگہ اڑا دوں گی مسٹر سون کہتا ہے کہ تم کیا بکواس کری ہو جنیو میری بیٹی نہیں ہے ہیسن کو گالیاں دیتا ہے اس کے بعد سیکیورٹی بلواتا ہے اور ہیسن کو وہاں سے نکلوا دیتا ہے جاتے ہوئے ہیسن دھمکی دیتی ہے کہ اب سجا صرف جنیو کو ہی نہیں تمہیں بھی ملے گی میں تم دونوں کو برباد کر دوں گی ہار نکلتے ہی جنیو ملتی اور ہیسن کہتی ہے پہلے میں تمہیں ماننا چاہتی تھی لیکن وہ تمہارے لئے آسان سجا ہوگی میں تمہیں برباد کر دوں گی تم اپنے باپ کو برباد کرنا چاہتی تھی نا اب وہ میں کروں گی تمہیں اور تمہارے باپ کو نہیں چھوڑوں گی یہ دھمکی دے کے ہیسن چلی جاتی ہے جنیو اندر جاتی ہے اور مسٹر سون سے ہیسن کو ختم کرنے کی بات کہتی ہے مسٹر سون کوئیرین کو کال کرتا ہے اور ہیسن کو ختم کرنے کا آرڈر دے دیتا ہے وہاں سے نکل کے جنیو یوسن سے ملتی ہے اور دھمکی دیتی ہے کہ یہ تم نے اچھا نہیں کیا تم نے میری انفرمیشن اس ہیسن کو دے کے غلط کیا یوسن کہتی ہے کہ میں نے کوئی انفرمیشن شیئر نہیں کی تو جنیو کہتی ہے کہ یہ بات تم خود کو سمجھانا جب میں تمہاری اس کمپنی کو بند کر آ دوں گی یہ دمکی دے کے جنیو وہاں سے چھلی جاتی ہے یوسن حیثن سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم جنیو کو برباد کرنا چاہتی ہو تو دھنگ سے کرو جو انفرمیشن تمہیں ملی اس کا صحیح سے یوز کرو تب حیثن کہتی ہے کہ آپ کو پہلے سے پتا تھا نہ کہ وہ مسٹر سون کی بیٹی ہے جو کی مدد کرتا ہے رہی بھول کا سیو بن جاتا ہے دوسری طرف یوسن کو پتا چلتا ہے کہ اس کا پتی ساری پروپرٹی جاسک جن کے نام کر رہا ہے یوسن اپنے پتی کو کہتی ہے تم ایسا نہیں کر سکتے پندرہ سال میں نے تمہاری سیوہ کی ہے اور تم پھروری پروپرٹی اپنے بیٹے کے نام کر رہے ہو جو کچھ دن پہلے سے ہی تمہارے ساتھ رہنے لگا ہے میں ایسا نہیں ہونے دوں گی تو اس کے پتی کو غصہ آتا ہے اور وہ اسے ڈارٹ لگاتا ہے تو یوسن کا غصہ بڑھ جاتا ہے اور وہ اسے کھری گھوٹی سنانے لگتی ہے اس کی باتوں سے چیئرمن کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے ادھر ہیسن جنیو کی وہ ویڈیو نیوز ریپورٹر کے پاس بھیج دیتی ہے ہیسن ہسپٹل جار ہی ہوتی ہے کہ گوئرین کے لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں وہ اسے گھیر لیتے ہیں اور پکڑ لیتے ہیں دوسری طرف یونچو کو پتا چلتا ہے کہ ہیسن ابھی تک ہسپٹل نہیں پہنچی ہے وہ اپنی ٹیم سے اس کی لوکیشن پتا کرنے کو کہتا ہے وہیں گوئرین ہیسن کو گاڑی میں ڈال کے اس کی فوٹو کھستی اور گاڑی کو کرش کر دیتی ہے گوئرین اس کا ویڈیو بناتی ہے اور مسٹر سون کو سینڈ کر دیتی ہے جنیو کو بھی وہ ویڈیو مل جاتی ہے اور وہ خوش ہو جاتی ہے اگلے دن ہنجو بھی جنیو سے شادی کرنے کی تیاری کرتا ہے وہ ایک پریس کانفرنس بلاتا ہے اور میڈیا کا تھینکیو کرتا ہے اور ٹی وی آن کر دیتا ہے نیوز میں آتا ہے کہ مسٹر سون کی ایک ناجائج بیٹی ہے اور اپنی ناجائج بیٹی کے ساتھ مل کر مسٹر سون نے ایک لڑکی کو ماننے کی کوشش کی ہے تب ہنجو بتاتا ہے کہ وہ ناجائج بیٹی کوئی اور نہیں جنیو ہے یہ سنکہ میڈیا جنیو کی پیچھے پڑ جاتی ہے اور سوالوں کی چھڑی لگا دیتی ہے نیوز میں مسٹر سون کے خلاف ثبوت کی فوٹیج بھی آ جاتی ہے جس میں ہیسون کی کار کریش ہو رہی ہوتی ہے مسٹر سون کو پتہ چلتا ہے کہ گوئے رین نے اسے دھوکہ دیا ہے مسٹر سون گوئے رین پر چھلانے لگتا ہے تب ہی گوئے رین کہتی ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا جو میری راشتے میں آئے گا میں اسے ختم کر دوں گی آپ نے ایسے حالات بنا دیئے تھے کہ مجھے آپ کو راستے سے آٹانا پڑا تب ہی وہاں ہیسون آ جاتی ہے پھر ایک فلیش بیک چھلتا ہے جس میں ہیسون اور گوئے رین بات کرتے ہیں ہیسون کہتی ہے اگر آپ مجھے ماننا چاہتے ہیں تو مار سکتے ہیں میں نے وہ فوٹیج ہنجو کو دے دی ہے اگر میں مر بھی چاہتی ہوں تو مسٹر سون کا پریسیڈنٹ بننا ناممکن ہے لیکن آپ میری بات مان لیں تو آپ پریسیڈنٹ بن سکتے ہیں اور جیمن کو خوش بھی رکھ سکتے ہیں وہ ایرین اس کی بات مان لیتی ہے اور مسٹر سون کے خلاف ہو جاتی ہے وہ خالی کار کو کرش کرتی ہے اور مسٹر سون کو بے حقوب بنا دیتی ہے تب ہی وہاں پولیس آ جاتی ہے اور مسٹر سون کو آریسٹ کر لیتی ہے اگلے دن ہیسون جنیو سے ملنے جیل میں جاتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو خوک خری کھوٹی سناتی ہیں پھر ہیسون وہاں سے چلی جاتی ہے اور جنیو روتی رہتی ہے تب ہیسون اپنے پتی سے ملنے ہسپٹل میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے تو ساری پروپٹی چاسک جن کے نام کر دی تھی لیکن ہمارے بیچ میں سودہ ہوا تا کہ اگر وہ ہیسون سے شادی کرے گا تو پوری پروپٹی میرے نام کر دے گا اور چاسک جن نے ایسا ہی کیا کل ان دونوں کی شادی ہو رہی اور ساری پروپٹی میرے نام ہو چکی ہے یہ کہہ کہ یوسون اپنے پتی کو مار دیتی ہے دوسرے دن چاسک جن اور ہیسون کی شادی ہو رہی ہوتی ہے کہ چاسک جن ہنجو کو وہاں بلا لیتا ہے چاسک جن کہتا ہے کہ تم اس سے پیار کرتی ہے اور تمہیں اسی سے شادی کرنی چاہیے اور ہیسون خوشی خوشی ہاں کر دیتی ہے ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ ڈرامر کا اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کریں تھانکس پور وچ